ویلکم ٹو دا مائی یوٹیوب چینل ہمیں پڑھاؤ نارشتوں کی کوئی اور کتاب پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھڑیاں ہم نے یہی سے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ آج ہماری ابباجان کے اوپر اتنی بات ہی ہونے لگی پوری ٹی وی چینلز ایک شخص کی باتوں میں کتنی اثر ہے کہ وہ جب ایک لفظ استعمال کرتا ہے تو پوری کی پوری سوشل میڈیا سے لے کر خاص طور سے مینشٹری میڈیا بھی ابباجان پہ ہی گفتو کرنے لگے اس پہ کیا ہی سونے پہ سواگا ہے کسی نے آگا کہہ بھی دیا کہ آپ تو چچا جان آ بھی گئے ہیں یعنی کہ کوئی کچھ بھی کہہ دیں تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ابباجان نے میرے ابباجان کے ابباجان انگریزوں سے لڑے تھے اور انہوں نے یہی تک نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے حصے میں اس وقت کے غریب لوگوں کے جو ہندوستانی تھے اس کے لیے اپنے گاؤں میں جھگہ دیا اور یہی تک نہیں رکھے اس کی پوری بندوبست کیا اور اسے آگے کی بڑھنے کی کوشش بھی کیا اس کی ایڈوکیشنل فائننشیل یعنی ہر تیرے سے اس کی تعاون کیا وہ تھے ہمارے ابباجان اب میں سناتا ہوں میرے ابباجان کہتے تھے کہ ہمارے ابباجان ایسے انگریزوں سے لڑتے تھے انگریزوں خلاف انہوں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیئے انگریزوں سے لڑنے کے لیے مختلف محاصبے لڑائیاں کی لیکن آج اسی ابباجان کے بیٹے کے بیٹے کے اوپر یعنی کہ میرے ابباجان کے اوپر شک کرنے لگے لوگ تو ایسے وقت میں تو کچھ تو بولنا ہوگا کہ میرے ابباجان نے مجھے کیا بتایا آپ کے ابباجان نے آپ کو کیا بتایا اگر آپ کے ابباجان نے اچھا بتایا اچھا ہی بتائی تو آپ اچھا کریں گے اگر آپ کے ابباجان نے اچھا نہیں بتایا تو ایسے ہی دوسرے کے ابباجان کے اوپر غلط فہمیاں کہ اس کے اببہ تو کریکٹر صحیح نہیں تھے اب جب کریکٹر صحیح نہیں تو گویا کہ آپ میرے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے آپ میرے اوپر مت انگلیاں اٹھائے کہ میرے اببہ جان نے اتنی نیر ترویت کی کہ ہم نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا ہم نے آپ کے بارے میں پولیسیز کی مخالفت کرنے شروع کر دیئے ہم نے آپ کے غلط نیتیوں کے خلاف آوازیں اٹھانے لگی اسی لئے ہمارے اببہ جان خراب ہو گئے ہمارے اببہ نے ہمیں تعلیم کی طرف آگے بڑھایا ہم جیسے نہ جانے کتنے نوجوان کے اببہ نے اس کی کوشش کیا کہ وہ بہتر سے بہتر جینے لگے لیکن آپ نے میرے اببہ کے اوپر ہی آواز اٹھا کر انگلی اٹھا کر تمام چھوٹے بڑے لوگوں کے اوپر لوگوں کو بولنے کا موقع دے دیا کہ اس کے اببہ نے تو اناج تک ہم بات کرتے ہیں آپ کے اناج کیا ہم نے دوہدار سترے سے اناج دیا کیا نہیں دیا کیا ہم نے دوہدار کے بعد کی ہی بات تو ہم نے جیسٹی بھی دینا شروع کیا کہ ہم سابون تیل جو چھوٹی چیزیں لینا شروع کیے ہمارے ہر اس پیسے میں ٹیکسس ہوتے ہیں کیا وہ ملک کے لیے بہتری ملک کی ترقی کے لیے ملک کی ڈیفنس کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے وہ پیسے استعمال نہیں ہوتے ہیں آپ کے چلنے آپ کے اپیڑنے آپ کے جو پوری سیکیورٹی گارڈ آپ کی پوری اردگرد میں خرچ ہونے والے پیسے کیا اس میں میرے ابباجان کا ٹیکسس کے پیسے نہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں حقیقت میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کا یہ گمان ہے کہ شاید کہ یہ بات بول کر اس ملک کے اکثریت کو اپنے طرف موبیلائز کرنا کر لی کری تو رہے ہیں اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ کو انفرادی طور پر تو ہو ہی نہیں رہا ہے نہ آپ کی کوئی اولاد ہیں نہ آپ کو کوئی ہیں تو اس لیے کوئی فرق نہیں ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے ہندوستانی عوام کو ہو رہا ہے ہندوستانی غریب کو ہو رہا ہے چونکہ ایسے بھی چھوٹے چھوٹے تحصیل میں جانے کے قابل نہیں بچیں لوگ اب ایسے مدے پہ بھٹکا دیے جائے کہ وہ آپ بات ہی کرنا چھوڑ دیں کہ کیا ہوتا ہے صحت کیا ہوتا ہے ہیلتھ سیکٹر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بخار کے حالت میں لوگ کتنی کس طرح سے وہاں موتیں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے لیکن الیکشنز آ رہے ہیں بڑی بڑی ریلیا کرنا بڑی بڑی ہورڈنز لگانے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کی غربت پوریٹی کے دور کرنے کا ایک صرف پولیسی بنائی جائے کہ جتنے ہورڈنز لگتے ہیں جتنے پرچار کیلئے پیسے خرچ کی جاتے ہیں ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی انیگریشن میں نہ جانے کتنے پیسے خرچ کی جاتے ہیں کبھی کبھی تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ نیتا جی جس کام کی اور ادھگھارڈن کرنے آتے ہیں ان کے ادھگھارڈن پر جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا کا وہ کام بھی نہیں ہوا ہوتا ہے اسی لئے آپ ان تمام چیزوں کو روک دیں تو غربت بھاگے گی آپ ان چیزوں پر بحث کریں گے تاکہ ابباجان کہنے کا آپ کو موقع نہ ملے ابباجان تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہی ابباجان تو اپنے بیٹے کو اچھے سچے بنائیں گے ہی وہ غلط کے خلاف بتائیں گے کہ بیٹا غلط کے خلاف آواز اٹھایا کرو غلط کے خلاف بولا کرو سچائی کی حمایت کیا کرو تو یہ ان کے غلطی نہیں ہے ابباجان نے اچھا کیا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی آپ ابباجان کہیں کہ ان ہزاروں ابباجان کی ابباجان کی سر کو نیچے نہ کر دیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھائی کے طرف بڑھانے کی پوری کوشش کی اور اب الیکشنز میں خاص طور سے کرونا دور ہے کرونا کے ابھی پوری طرح سے یعنی کہ کرونا کے دور میں ہر وہ سیکٹر کھل گئے ہیں لیکن ایڈوکیشنل سیکٹر ایسا ہے جو آج بھی بند ہے یونیورسٹیز آن لائنز ہو گئے ہیں تمام چیزیں جس کے آن لائن کے حیث ہر وہ طلبہ جو آن لائن کر رہے ہیں خاص طور سے پبلک پبلک یونیورسٹی کے پراویٹ میں تو ایک سے ایک چیزیں ہیں وہاں تو ہر سہولیت مہیا ہے لیکن پبلک جیسے اسکولز ہیں ایک سیلے کے ٹین سے ٹویلو پھر یونیورسٹی لیبل پہ یہ دو سال کے جو آکڑے ہیں پوچھ لیجئے گا انہی معاشر ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ میں کیسے کارنامے انجام دیئے اگر وہ اچھے کارنامے ہوتے ہیں ابھی تو حیرت تو یہ بھی بات ہوئی کہ ایک اخبار میں ایک ہارڈنگ چھپی جس میں کسی اس میں جو فوٹوز لگے تھے کسی اور اسٹیٹ کے وہاں جو فیکٹریز کے تصویریں تھے وہ کسی اور کنٹری کے حیرت تو یہ ہے یہ ہے ان کے حقیقت لیکن اپنی باتوں کو ان تمام چیزوں سے موڑ کر دوسری طرف لے جانا مجھے تو لگتا ہے کہ ہندوستان میں دونوں دھرموں کا ایک الگ الگ سریبس ہونی چاہیے جو کالیجز پڑھائی جانے چاہیے ہر بچے کو تاکہ وہ اپنے ہندوستان کی تجارت کے بارے میں نہ سوچے جائے بلکہ وہ دھرم کی طرف جائے اسپریچیلیٹی کی طرف آگے بڑھے تو یہ شاید کہ مجھے تو لگتا ہے ان کی زندگی تو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے لیکن ہندوستان کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے جاتے جاتے افرقان کنٹری جیسا ہو جائے اور چند لوگ کے ہاتھوں میں پوری کی پوری مٹھی چلا جائے کوئی پوچھنے ہی والا نہیں ہوگا چونکہ اس کے ابو جان کے اوپر ہی کریکٹر کے خلاف باتیں کر گئی اب ان کے بچے بھی تو اس طرح ہوں گے اسی لئے آج بولنے کا مقصد یہ رہا ہماری وجود پہ حملہ ہے آپ بھی سمجھیں ہماری تمام وہ لوگ جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو اچھی سے تعلیم دے تاکہ اس طرح کی جو بھی باتیں آپ کے خلاف ہو تو آپ کے بچے سمجھ پائیں ورنہ وہیں لوگ کوئی بھی آئیں گے کہیں گا بھئی اس کا کیا پنچر بنائیں گا اسی لئے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی دکان پر کھڑے ہو کر اپنے گاڑی کی بھی پنچر بنوانے والے بنیں صرف کوئی کہنے والا تنس کسنے والا نہ بنیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا کنسٹریکٹیو لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب آپ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا thank you so much